اسلام علیکم دوستو پی کے ایلر ڈیوز میں ہوئی شامدید اسرائیل کی جانب سے مزید اقصہ کے اوپر بار بار حملے اور مزید اقصہ کی بحرومتی کے اوپر اس وقت ترکی کی جانب سے بہت شدید قسم کا ردعمل آیا ہے اور ترکی نے اسرائیل کے اوپر اپنے حملے کا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف حماس کی جانب سے اسرائیل کی اوپر ڈیوزوں سے زیادہ راکٹس دا گئے ہیں اور ان راکٹس کو اسرائیل نے اپنے آئرین ڈوم مزائل سسٹم سے انٹرسیپٹ بھی کر لیا ہے لیکن اسرائیل نے ان حبتے عام جو شہری ہیں ان فلسطینیوں کے اوپر حملہ کیا اور ان کے اوپر بمباری کی جس کے نتیجے میں پچاس سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور جن میں زیادہ تر تداد بچوں کی ہے اور اسرائیل کی فوسیس کی جانب سے بچوں کو نشانہ بنایا گیا فلسطینی بچوں کو دوسری طرف حماس کی جانب سے جو ڈیٹس آف راکٹس فائر کیے گئے تھے اس کے بعد حماس کی جانب سے اسرائیل کے اوپر مزائل فائر کیے گئے جن کو اسرائیل کا آئرین ڈوم مزائل سسٹم روکنے میں ناکام رہا اور اسرائیل کے اندر بہت بڑا نقصان ہوا اسرائیل کی جانب سے حماس کے اوپر بار بار حملے جاری ہیں اور اس وقت اسرائیل کی جانب سے لیٹس مسجد اقصہ کے اوپر ایک بار پھر سے حملہ کیا گیا ہے اور کل رات کو تو اسرائیل نے مسجد اقصہ کو آگ بھی لگا دی تھی جس کے بعد مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ گصہ پایا جا رہا ہے اور حاصل پر ترکی کے اندر تو بہت زیادہ گصہ پایا جا رہا ہے رجب طیب اردگان نے کہا کہ اگر مسجد اقصہ کو کچھ ہوا تو پوری انسانیت ہتم ہو جائے گی مسجد اقصہ ہی انسانیت ہے اور اگر مسجد اقصہ کی ہم انفاظت نہ کر سکے تو یہ پوری امت سلمہ کے اوپر ایک داغ ہوگا